اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے کسی بھی ائرلائن کی ٹکٹ کم سے کم قیمت میں خرید سکتے ہیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو وہ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جن کو یوز کر کے آپ اپنے ٹرپ کیلئے کسی بھی ائرلائن کی کم سے کم قیمت میں ٹکٹ پرچیس کر سکیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اگر آپ انڈ تک فل ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے آپ یہ ٹپس اور ٹرکس یوز کر کے کسی بھی ائرلائن کی ٹکٹ کم سے کم قیمت میں خرید سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی ٹوپک کی طرف کہ آپ ٹکٹ کیسے کم سے کم پرائز میں خرید سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لیں چاہیے کہ دو طریقے ہیں ٹکٹ پرچیس کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے آن لائن کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یوز کر کے آن لائن ٹکٹ پرچیس کریں اور دوسرا ہے روایتی طریقہ کہ آپ کسی ٹرول ایجنٹ کو کونٹیکٹ کر کے یہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دونوں طریقوں کو کیسا استعمال کر کے آپ ان ٹکٹ کو کم سے کم قیمت میں خرید سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان طریقوں کو بتانے سے پہلے آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ طریقے یوز کر کے آپ ٹکٹ پرچیس کرنے کے لیے جائیں جیسے کہ دیکھیں ٹکٹ پرچیس کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ٹریول پلان بنانے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آیا میں ٹکٹ جن دنوں میں خرید رہا ہوں یہ دن کیسے ہیں کیسوں سے میرا مراد یہ ہے کہ ائرلائن کی فیلڈ میں یا ٹریول فیلڈ میں ہائی اور لو سیزنز ہوتے ہیں اب یہ ہائی اور لو سیزن کیا چیز ہیں ائرلائن کی لائنگویج میں ہائی سیزنز وہ ہوتے ہیں جن میں ائرلائن کی ٹکٹیں بہت زیادہ پرچیس ہو رہی ہوں ائرلائن بلکل پیک جا رہے ہیں ہوں اور یہ آپ کا ہائی سیزن ہوتا ہے لو سیزن یہ ہے کہ جن میں ائرلائن کی سیٹیں اتنی پرچیس نہیں ہیں ٹکٹیں اتنی پرچیس نہیں ہو رہی ہوتی اور ائرلائنیں آلموسٹ خالی جا رہی ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو یہ ان کے لو سیزنز ہیں کچھ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی لو یا ہائی سیزن نہیں ہوتا مگر میں آپ کو بتاؤں گا میں انپروف آپ کو بتاؤں گا جاتا ہے کہ یہ ان ڈیٹ سے ہمارے ہائی سیزنز سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان ڈیٹ سے ہمارے لو سیزنز سٹارٹ ہو رہے ہیں اب آپ خود سے کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ائرلائن کے ہائی سیزنز ہیں یا لو سیزنز ہیں تو سمپلی دیکھیں یہ ہر کنٹری کے لیے مختلف ہائی سیزنز اور لو سیزنز چلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آلموسٹ پوری دنیا میں ایک ہائی سیزن چل رہا ہے یا پوری دنیا میں ایک ہی لو سیزن چل رہا ہے بلکہ یہ ویری کرتا ہے کنٹری اور سیکٹروں پر ویری کرتا رہتا ہے جیسے آپ اپنے ملک کی لے لیں مثال ایکزمپل لے لیں جب یہاں پہ آپ کے بچوں کو سکول کالجز وغیرہ سے چھوٹیاں مل جاتی ہیں تو یہ سیزن آپ اکثر لوگ باہر جاتے ہیں ہالیڈیز منانے کے لیے تو یہ سیزن آپ کے سیکٹر سے یہ ہائی سیزن کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ٹراولنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کنٹری سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنٹری کے لیے یہ ہائی سیزن ہوتا ہے جیسے اگر میں پاکستان کا ذکر کروں تو جس طرح آپ کی یہ ابھی جون جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے یہ یہاں پر ہائی سیزن ہوتا ہے یہاں پر بچوں کو چھوٹیاں مل جاتی ہیں اور لوگ یہ چھوٹیاں منانے کے لیے بھائر جاتے ہیں اکثر لوگ تو اس میں یہ ہائی سیزن کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو آپ کے رمضان کے دن ہوتے ہیں یا عید آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہائی سیزن میں کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائی سیزن آپ کے ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں فلائٹیں آ رہی ہوتی ہیں باہر سے کسی بھی کنٹری سے تو ان کے لیے ہائی سیزن ہے اور ان دنوں میں آپ اگر ملک سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لوگ سیزن ہوتا ہے نورملی اگر ٹکٹیں ان دنوں میں بڑھ جاتی ہیں تو اس طرح ہائی سیزن ہوتا ہے آپ جس طرح آپ کر لیں اگر آپ کا کرسمنس آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور ایکٹیوٹی ہولی آ رہی ہے دیوالی آ رہی ہے تو یہ سیزن بھی آپ کے ہائی ہو جاتے ہیں یہ آپ دمیسٹک فلائٹس پہ بھی ایفیکٹ ڈالتے ہیں کنٹری وائز اور یہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ بھی ایفیکٹ کرتی ہیں تو ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہائی سیزن کو آپ نے وائٹ کرنے آپ اپنا پلان جو بھی رکھ رہے ہیں ہائی سیزن میں نہ رکھیں بلکہ لو سیزن میں رکھیں اب جس طرح ایک سیمپل دیتا ہوں میں اگر آپ دیکھیں جن دنوں میں یوکے وغیرہ میں آپ کی یہاں سکول میں چھوٹیاں نہیں ہوتی بلکہ سکول میں جا رہے ہوتے ہیں مگر صرف یوکے سیکٹر کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں سے یوکے سٹڈیز کے لیے بچے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں یا چائنہ کے لیے سپیشل جب ان کے ایڈمیشن اوپن ہو جاتے ہیں تو یہ فلائٹیں یہاں سے پیک جاری ہوتی ہیں یا وہاں پہ چھوٹیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹیم یہاں پہ چھوٹیاں کوئی وہ نہیں ہوتا سردیوں میں یہاں سے لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کی چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اورال باقی سیکٹر پہ سیزن لوگ چل رہا ہوتا ہے مگر یہاں سے جو سیزن ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ٹکٹے مہنگی ہو جاتی ہے ان سپل ان شار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائی اور لوگ سیزن ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جس سیکٹر کے لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہائی سیزن تو نہیں ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور لوگ سیزن کو ہی چوز کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اس میں آپ کو ریڈز ذرا کم ملیں گے ایک تو آپ کا یہ ہو گیا ہے سلو اور ہائی سیزن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈیز ڈیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی فلائٹ کی بکنگز انڈیز میں کر رہے ہیں لٹس پوز آپ ویگنڈ میں کر رہے ہیں ہفتہ اتوار کی دن میں کر رہے ہیں تو اس میں نورملی سب لوگ جن کے شارٹ ٹرابل ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دو چھوڑیوں کو بھی اویل کریں چاہے ڈمیسٹک ہو یا انٹرنیشنل فلائٹ ان میں ان دنوں میں کافی رش ہوتا ہے رش نہ بھی ہو تو انہوں نے ان فلائٹ کے پرائز ہائی رکھی ہو تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر انہی میں ٹریول کرتے ہیں تو ایک تو آپ نے ان فلائٹوں کو اوائیڈ کرنا ہے کوشش کریں جو آپ کو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے والی فلائٹیں ہیں ہی کر رہے ہیں تو ایک چیز کا خیال آپ یہ رکھیں کہ آپ جو ڈیٹ ٹائم کی فلائٹیں ہوتی ہیں جیسے دن کے ٹائم کی فلائٹیں ہیں صبح دس بجے کی فلائٹ ہے یا ایک بجے کی فلائٹ ہے دو بجے کی یا ایوننگ میں ہیں پانچ چھ سات بجے کی فلائٹ ہیں ان پہ کافی رش ہوتا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رام سے اٹھے اور اپنے کام نبٹا کہ پھر ائرپورٹ جائے اور رام سے فلائٹ لے لے ہر بندہ اسی فلائٹ کو اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نورملی ان فلائٹ کی جو ڈیٹ ٹائم کی فلائٹ ہوتی ہیں ان کے ریڈ بھی ہائی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے رات کو ٹرائولنگ کرنے میں یا ائرپورٹ جانے میں تو آپ جو میڈ نائٹ یا ارلی مارننگ کی فلائٹ ہوتی ہیں جو رات دس بجے کے بعد کی فلائٹیں ہیں یا بالکل ارلی مارننگ کی چار بجے پانچ بجے کی فلائٹیں ہیں اگر آپ ان کو بک کریں گے تو نورملی ان کے فیر ڈیٹ ٹائم کی فلائٹ سے کم ہوتی ہیں تو آپ نے ایک چیز اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہ تو آپ کی دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کی ٹرائولنگ زیادہ ہے آپ کوشش کریں اگر آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ لے کے جا رہے ہیں وہاں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں کے جو بجٹ ائر لائن ہیں ان کی ٹکٹ پر چیز کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ہائی رینگ انٹرنیشنل فلائٹس ایمریٹس ہو گئی ہے یا آپ کی سنگاپور ائر لائن ہو گئی ہے قطر ہو گئی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی آپ کی بریٹش ائر ویز امریکن ائر ویز ان کے بجائے آپ کوشش کریں کہ لوکل ائر لائن جو وہاں پر بجٹ ائر لائن بجٹ ائر لائن کیا چیز ہوتی ہے بجٹ ائر لائن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پہ آپ کو یہ چھوٹی ائر لائن ہوتی ہیں ان میں سیٹ کم ہوتی ہے نظبطن یہ دوسری ائر لائن کے ان پہ آپ کو فوڈ نہیں دیا جاتا وہ آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس ایکسٹر بیگیج بنی دیتے اللاؤ نہیں کرتے تو ان پہ یہ ہوتا ہے کہ نارمل ان کے ریٹ بہت لو ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اگر انٹرنل وہاں پر ٹراولنگ کر رہے ہیں تو بجٹ ائر لائن کو لیں آپ دیکھیں کہ اگر کنٹری ٹو کنٹری جیسے کہ بینککک سے ملیشیا ملیشیا سے سنگاپور یا ملیشیا سے انڈونیشیا انڈونیشیا مطلب یہ جو پاس پاس کی کنٹری اگر ان میں بجٹ ائر لائن جاری ہیں تو ان کو بک کرنے کی کوشش کریں ان کے فیر انتہائی کم ہوتے ہیں جس طرح آپ ائر ایشیا وغیلہ دیکھ لیں تو ان کے فیر بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں 35, 40, 50 ڈالر میں بھی ایون آپ کو وہ ٹکٹ مل جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان ائر لائن کو دیکھیں تو وہ آپ کے لئے بینفیٹ ہوگا وہ آپ کے لئے بینفیشری رہے گا یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو چند چیزیں تھیں کہ آپ کو ٹکٹ پرچیس کرنے سے پہلے آپ کے معین میں ہونی چاہیے ہیں اب اگر آپ یہ چیزیں سب کچھ کر چکے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹکٹ ٹکٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں جو مین کام ہے اس کے لئے سمپل اگر آپ آن لائن آ رہے ہیں اور آن لائن پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی ویب سائٹ پہ تو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ ایک ویب سائٹ پہ سٹک نہ رہیں کہ ایک ہی ویب سائٹ پہ بار بار فیر چیک کر رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو ویل ناؤن ہے میں آپ کو فیلحال ادھر تو کوئی ریفر نہیں کر رہا میں کوشش کروں گا کہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں مختلف ان کے لنکس بھی دے دوں آپ کو مگر آپ کوشش کریں کہ انٹرنیشنل اگر آپ ویب سائٹز یوز کر رہے ہیں جو ان کے پورٹلز ہیں ٹکٹس کے وہ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اپنی کنٹریز کے جو آپ کے ڈومیسٹک پورٹل ہیں ان کو بھی یوز کریں یا جس کنٹری آپ ٹریول کر رہے ہیں ان کے جو ڈومیسٹک وہاں پہ کوئی پورٹلز ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں دیکھیں کہ اوورال سب کا فیر کیا بن رہا ہے اچھا اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اگر فیر چیک کرتے ہو تو سسٹم میں ایسے ریبوٹک سوفٹوئر لگے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیڈک کر لیتا ہے کہ یہ بندہ بار بار دیکھ رہا ہے تو اٹومیٹکلی وہ آپ کی گریڈ کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی فیر کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے آپ کی خوف کو یوز کرتے ہو وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کا فیر ہلکہ ہلکہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہری میں ٹکٹ پرچیز کر لیں تو ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا وی پین یوز کر رہے ہیں تو آپ کا فیر وہ آپ کو کنٹری وائز تھوڑا سا لو بھی دکھا دے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ ویب سائیڈوں پہ فیر ہائی ہوتا ہے کچھ پہ پروموشنز چل رہی ہوتی ہیں انہوں نے ٹارگٹس لی ہوتی ہیں ائرلائن سے پروموشنز لی ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ ٹارگٹ اچیفز کرنے ہوتے ہیں تو ان کے فیر دوسروں سے کم ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی ویب سائیڈ پہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نام ہے تو اسی قصص ٹکر رہے ہیں بلکہ آپ مختلف پورٹلز کو چیک کریں تو جہاں آپ کو بینیفٹ ملا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے دوسرا جب بھی آپ ایک ویب سائیڈ سے دوسری ویب سائیڈ یا ایک بار سے دوبارہ گھنٹے یا دو گھنٹے بعد یا ایک دن بعد چیک کر رہے ہیں تو آپ اپنی ویب سائیڈ کی کوکیز کو کلیر کریں اپنی ہسٹری کو صاف کریں کوکیز کو کلیر کریں کیونکہ وہ ہی کوکیز ڈیڈیک کرتی ہیں جو آپ کا گوگل ہے یا ویب سائیڈ ہیں جن میں سوفٹیئر لگے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار اس سیکٹر کے لئے چیک کر رہے ہیں تو وہ ہی پھر آپ کو فیر بڑھا کر دکھانے کی کوشش کر رہتا ہے تو آپ اپنی ہر ٹائم کوکیز صاف کر کے کلیر کر کے آپ یہ فیر دیکھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ آن لائن تو دیکھ رہے ہیں مگر آپ آن لائن کے ساتھ ساتھ اپنے ایجنٹ کو بھی کونٹیکٹ کریں ان کو بھی یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ فیر بتائیں پھر دونوں کا کمپیرزن کریں جہاں آپ کو بینیفیٹ نظر آتا ہے پھر آپ اس میں جا کے وہ ٹکٹ پرچیس کریں سم ٹائم یہ بھی پوسیبلٹی ہوتی ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بھی دیکھا گیا کہ سم ٹائم سسٹم ایرلائن کی ویب سائیڈ ایرل کی وجہ سے فیر انتہائی لو شو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایون چند ڈالر آپ کو وہ دکھاتے ہیں دس ڈالر پندر ڈالر اس ٹائم بلا سوچے سمجھے آپ بک کریں ٹکٹ ایشو کریں باقی پلائن کو بالکل فائنل نہ کریں کیونکہ یہ چانسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ جب بک کر لیتے ہیں ٹکٹ ایشو کر لیتے ہیں سم ٹائم آپ کو وہ میل کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایرل تھا اس لئے آپ کی ٹکٹ آپ کو ریفنڈ کی جا رہی ہے آپ کے پیسے بھی آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے یا اگر آپ دوبارہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی پھیر جائیں اور ابھی پرچیس کریں مگر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ شیئر لائنز یا کچھ ویب سائٹ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ جو بک ہوئے ہیں جو ٹکٹ ایشوئے ان کو علاو کر دیتے ہیں تو ایسے اگر آپ کو کئی نظر آیا تو اس کے چانس کو مس نہ کیجئے گا اس کو اوویل ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ جہاں اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں وہاں کچھ اس کے فلاوز بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آن لائن ٹکٹ پرچیس کرنے کے فائدے تو ہیں دیفنیٹلی نائنٹی ٹو ایٹی پرسنگ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایجنٹ سے دو چار چھ ہزار ٹکٹ سستی ملے مگر آپ ٹکٹ پرچیس کرتے ہوئے تو وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں مگر اس کے بعد جو اس کے فلاوز ہیں نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نہیں دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹکٹ ایشو کرتے ہیں تو میں سوری آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کی ٹرمز ان کنڈیشن کو ضرور ریڈ کریں آپ ان کی پولیسیز کو ضرور ریڈ کریں کہ بھائی ریفنڈ کی صورت میں اگر آپ کا ٹرپ کینسل ہوتا ہے تو ریفنڈ کی پولیسی میں ان کی پولیسی کیا ہے اگر آپ ٹکٹ چینج کرواتے ہیں تو پھر ان کی پولیسی کیا ہے کیونکہ یہی وہ گیم ہے جو ویب سائٹ آپ لوگوں کے ساتھ کھیل جاتی ہے کمانے میں تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے کچھ بھی نہ کمائیں یا بہت ہی مائنر اماؤنٹ آپ سے لیں پیسے لیں کمائیں مگر یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ان کو ٹکٹ ریفنڈ کرنے کے لئے یا ٹکٹ چینج کرنے کے لئے کیونکہ ایک بار آپ ان کے آگے پھز گئے ہیں اب وہ آپ اپنی منمانی کر کے آپ سے جتنا چاہیں ریفنڈ لے سکتے ہیں جتنا آپ سے ڈیٹ چینج چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور اکثر ویب سائٹوں پہ یہ دکھا گیا کہ ٹکٹ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ ریفنڈیبل ہی نہیں ہے حالانکہ ائرلائن کی طرف سے وہ ٹکٹ ریفنڈیبل ہوتی ہے پر یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ نون ریفنڈیبل ہے اب آپ سوچیں اگر آپ نے ٹکٹ لیو یا ایک لاکھ روپے کی ستر اسی ہزار کی ٹکٹ لیو اور وہ ٹوٹل نون ریفنڈ کر کے وہ خود اپنے لئے ائرلائن سے اس کو ریفنڈ لیتے تو ان کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے اسی لئے وہ اگر سو میں سے ایک دو ٹکٹیں بھی ایسی آ جاتی ہیں تو وہ ایجنٹ سے بھی اس میں زیادہ کما لیتے ہیں اس ٹیم آپ ہس کے رہ جاتے ہیں آپ نے اگر ارجنٹ ڈیٹ چینج کروانا ہو وہ پوسیبیلٹی بڑی مشکل آپ کے لئے ہو جاتی ہے سم ٹائم ٹھیک کہ آپ ائرلائن کو کانٹیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں مگر اکثر اوقات ایسا بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وینڈر سے کانٹیکٹ کریں اس میں آپ کے لئے پرابلم بن سکتی ہے ایجنٹ کے پاس آپ کے لئے یہ پرابلم نہیں بنتی تو یہ بینیفٹ کے ساتھ آپ ان فلاوس کو بھی ضرور دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو میں کچھ ٹپس بھی دوں گا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ائرلائن کی ویب سائٹ جو ان کی لوکل ویب سائٹ ہوتی ہے جسے انگر آپ ایمیلیٹس پہ کر رہے ہیں پی ای پہ کر رہے ہیں ائر انڈیا پہ کر رہے ہیں امریک ائرلائن کسی کی بھی ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں تو ان کی جو لوکل ویب سائٹ ہوتی ہے ان کی جو اپنی ائرلائن کی افیشل ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ جا کے بھی فیر چیک کریں سم ٹائم اس پہ بھی سستی ہوتی ہے سم ٹائم اس پہ پرموشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں جو وہ صرف اپنی ویب سائٹ پہ چلا رہے ہوتی ہیں تو ان کو بھی آپ آویل کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اگر آپ ریگولر ٹرائولر ہیں تو وہ آپ کو میل بھیجتے ہیں الیٹس بھیجتے ہیں جب ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پروموشن نکلتی ہے وہ آپ کو میل کرتے ہیں کچھ ادر ویب سائٹ ہیں وہ تو بقاعدہ آپ کو یہ آپشن بھی دیتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں تو یہ کرنا بالکل نہ بھولیں دوسرا اگر آپ ریگولر ٹرائولر ہیں تو آپ فلائر جو ہے وہ ضرور بنوائیں یہ قسم کا کارڈ ہوتا ہے جو آپ ان کے میمبر ٹائپ بن جاتے ہیں اور اس میں آپ کے ٹرائلنگ میلیجز جمع ہوتے ہیں جن کو آپ بعد میں ریڈیم کر سکتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ ادھر آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں جب آپ کے ایک مخصوص میل برابر ہو جاتے ہیں تین چار ٹکٹ لیتے ہیں آپ کے تیس ہزار مائلز ہیں کچھ کے پچیس ہزار ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کو فری ٹکٹ آفر ہوتی ہے آپ کی ایکانومی کی ٹکٹ بزنس کلاس میں اپگریڈ کرنے کی آفر ہوتی ہے اس طرح کے بہت ساری وہ آپ کو دیتے ہیں جو ان کے لائل کلائنٹ بن جاتے ہیں اسی ائرلائنگ پر ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ بہت ساری بینیفٹ دیتے ہیں تو اگر آپ ریگولر ٹرائولر ہیں تو یہ فریقنل فلائلر ضرور بنوائیے گا یہ چیز بالکل بھی نہ بھولیے گا یہ ہر بندے کے پاس جو ریگولر ٹرائولر ہیں وہ ضرور بنوائیں جن ائرلائنگوں کو وہ یوز کرتے ہیں ان کے ضرور بنوائیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹرائول ایجنٹ پر دیکھیں اگر آپ ٹرائول ایجنٹ کو جسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو ضرور آپ کونٹیکٹ کیجئے گا اگر آپ ٹرائول ایجنٹ کو کونٹیکٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹرائول ایجنٹ کو بھی آپ کہیں کہ جی جی آپ کا یہ سیکٹر ہے آپ نے انہیں سیکٹر کو ٹرائول کرنا ہے اور آپ میری ٹکٹ کا فیر مجھے بتائیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ہولٹ پر اس سے فیر لے لیا ہے مگر اس کو یہ ضرور الاو کریں اس کو یہ ضرور کہیں کہ آپ ٹائم لیں گھنٹہ لیں دو گھنٹے لیں ایک دن ایون لے لیں میری یہ ٹائمنگ ہے آپ اپنا فیر دیکھیں اس میں اور مجھے کم سے کم کر کے فیر بتائیں جتنا بھی آپ پوسیبل کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایجنٹ کو ٹائم دیں گے اس کو تھوڑا کھیلنے کا موقع دیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے لئے کم سے کم فیر میں ٹکٹ کو نکال سکیں تو یہ ٹرائول ایجنٹ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ری ایشو آپ فون پر اس سے کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ایجنٹ ہے آپ ریفنڈ کے آپ کی پروبلم نہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہے وہ آپ کو ریفنڈ دیتا ہے تو یہ چیزیں ہیں دوسرا میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا ٹرائول ایجنٹ کے حساب سے اگر آپ کسی ایسے ٹرائول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ رشو میں منع نہیں کروں گا ضرور اس کے پاس بھی جائیں مگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کلائنٹ بہت ہے تو وہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے گا وہ آپ کے جو شیڈول ہے آپ کے جو ایٹنری ہے اس پہ اتنا وقت نہیں دے گا جو اس کو سامنے نظر آئے گا جو ہوگا وہ آپ کو اسے اتنا فیر بتا دے گا مگر آپ کسی ایسے ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ کام نہیں ہے تو وہ دیفنیٹلی آپ کو وقت دے گا آپ کے کام کو وقت دے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ یہ ٹکٹ مجھ سے پرچیس کرے اور وہ فیر کو لوگ سے لوگ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی ایک آپ اپنے مائن میں چیز بٹھا لیں تو ٹرول ایجنٹ کو ضرور بے شک آپ آن لائن بھی کر رہے ہیں ٹرول ایجنٹ سے ضرور فیر لیں اس کو ٹائم دیں دوسری ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹکٹ یہ ایک سوال بڑھا تھا کہ یہ ٹکٹ پرچیس کب کرنا چاہیے آئیڈیل ٹائم کون سا ہے یا کتنے دن پہلے پرچیس کرنا چاہیے آیا بلکل ان ٹائم پہ کرنا چاہیے یا بہت پہلے کر لینا چاہیے بلکل یہ چیز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں اب اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت پہلے بھی آپ کو ٹکٹ نہیں پرچیس کرنے چاہیے جسے لوگ 5-5-5-6-6 مہینے پہلے ٹکٹ پرچیس کر لیتے ہیں سم ٹائم اگر کوئی بہت اچھی آفر آئے بھی آپ کو فیر کا پتہ ہے کہ ایک سیکٹر پہ 80-90,000 ایک لاکھ کا فیر چلتا ہے اور اس پہ 20-30-25,000 کی آفر آگئے تو وہ ٹھیک آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر آپ کو اگر 10-15,000 کا بینیفٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک تو نہ پرچیس کریں بلکل بھی نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ عمومن بینیفٹ نہیں ہوتا اتنی دیر پہلے جو ائرلائن ہوتی ہے وہ اپنے فیر لو نہیں رکھتی وہ ایک میڈل اس میں رکھتی ہے کہ جو نہ بہت زیادہ ہائی ہو نہ بلکل لو ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی دن بہت زیادہ ہیں تو ہماری فلائٹیں اس وقت تک پیک ہو سکتی ہیں تو ہمیں لو فیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نہ وہ بہت ہائی رکھتے ہیں نہ وہ بلکل بہت لو رکھتے ہیں ٹکٹ پرچیس آپ کو زیادہ زیادہ مہینہ کر لیں یا 40-45 ڈیز یہ اس سے بلکل لیڈ بلکل بھی نہ جائیں آپ اپنے فلائٹ شیڈول سے پہلے مہینہ پہلے ڈیڈ مہینہ پہلے پلاننگ بنانا شروع کر دیں اور فیر کو دواتر سے چیک کرتے رہیں جہاں آپ کو دو دن میں پانچ دن میں دس دن میں فیر کم لگا آپ اس کو پرچیس کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلکل انڈ مومنڈ میں ٹکٹ پرچیس کرنی چاہیے انڈ مومنڈ میں ٹکٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ دکھا گیا ہے کہ ٹکٹ بہت ہائی چلی جاتی ہے انڈ مومنڈ میں کون لوگ ٹرابل کرتے ہیں بزنس پرسن ٹرابل کرتے ہیں یا امرجنسی والے کرتے ہیں جن کو بہت امرجنسی ہو اب ائرلائنے کو یہ پتا ہے کہ جی جس بندے نے جانا ہے انڈ مومنڈ میں وہ جائے گا ہی جائے گا چاہے پھر فیر کم ہو یا زیادہ ہو تو اس سیچویشن میں انہیں فیر عمومن نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ہائی ہی رکھے ہوتے ہیں وہ فیر کو لو نہیں رکھتے جس کی صبح فلائٹ ہے تو وہ رات کو فلائٹیں اوپن کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہے اگر ایک فلائٹ ہفتے سے بہت مہنگی چل رہی تھی تو وہ تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے دس پندرہ ہزار وہ اپنے لور فیر پر اس کو لیاتی ہے مگر یہ بہت کام ہوتا ہے اور یہ اس سیچویشن میں ہوتا ہے نارملی ائرلائن کیا کرتی ہیں جب ان کے فلائٹ پر لوڈ نہ ہو ان کے وہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے فلائٹ پر لوڈ کم ہے تین سو کو بندہ تھا سو بندہ ہے اب دو سو پر فلائٹ خالی جا رہی ہے پچاس بندہ ہے یہ تو ہمارا اپنا خرچہ بھی نہیں پورا کر رہے ہیں تو وہ فلائٹ کو کینسل کر دیتے ہیں ہاں وہ فلائٹ کینسل نہیں ہوتی جن کا بہت نام ہے جو اپنا نام نہیں خراب کرنا چاہتی پلس وہ ائرلائن جن پر کارگو کا اتنا لوڈ آ گیا ہے کہ وہ اپنا خرچہ ایزلی برداشت کر سکتی ہیں اور وہ اس کارگو کو ڈیلے نہیں کرتی تو پھر وہ اگر دس بندے بھی ہوں تو دس بندوں کو بھی لے کر جاتی ہیں آپ نے اکثر اگر ٹرائولنگ میں دیکھا تو بہت کم کم لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے بھی سوچا ہوا کہ یہ ائرلائن کیسے افورڈ کر رہی ہے دس پندرہ لوگ بیٹھے ہیں اتنے بڑے جہاز میں ہیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ پھر کارگو سے اس کو وہ افورڈ کر رہی ہوتی ہے اور کیونکہ وہ اپنے ان کے باقی آگے کے شوڑول ہوتے ہیں ان کو وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تو اس لئے وہ فلائٹ کو دس پندرہ بندوں سے بھی لے جاتے ہیں مگر عموماً بہت شارٹ پیرڈ میں آپ بلکل اس کو مت رکھیں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ رکھتے بھی ہیں شارٹ پین دس پندرہ دن کا رکھیں تو وہ بہتر رہتا ہے اگر آپ پلاننگ کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اچھا ایک ٹپ میں دینا چاہوں گا عموماً یہ فورنرز آپ یورپین کے لئے امریکہ کینڈا ان لوگوں کے لئے جن کو زیادہ تر ویزا مطلب ضرورت نہیں ہوتی یہ ٹرک وہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہماری کنٹری ایشن کنٹریز میں تھوڑا کام ہی ہوتا ہے بہرحال میں آپ کے نالیج کے لئے آپ کو بتا دوں آپ میں سے اگر کسی کے پاس ایسے ویزے ہوں یا پاسپورٹ ہوں تو آپ یوز کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیڈن سٹی ہیڈن سٹی کیا چیز ہے کہ آپ جا تو ایک جگہ رہے ہیں اور ٹکٹ آپ کسی دوسری جگہ کی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سستی پڑ رہی تھی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمپلی اگر آپ سٹی اے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ سٹی اے پر ایک لاکھ کے ہیں اور حالانکہ اس کا ڈسٹنس بھی کم ہے اور سٹی سی ویا وہ جا رہی ہے فلائٹ یعنی اے سے ہوتے ہوئے وہ سی پہ جا رہی ہے اب آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھی عجیب لگتا ہے کہ جی یہ تو ٹرائولنگ بھی زیادہ ہو گئی ہے مگر اس کے باوجود جو سٹی سی جا رہی ہے اس کا فیر اس سے کم ہے وہ پچاس ساڑھ ہزار کا ہے اور اگر آپ سٹی اے پہ آ رہے ہیں تو اس کا فیر جو بند رہا ہے وہ ایک لاکھ بند رہا ہے حالانکہ ٹرائولنگ بھی اس پہ کم ہے تو یہ کیا وجہ ہے تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ائرلائنگ کے کمپیٹیشن سٹی اے پہ یا جو دیسٹنیشن اے ہے اس پہ کم ہے اور سی پہ کمپیٹیشن زیادہ ہے اس لیے انہوں نے اس کا فیر کم رکھا ہوا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں سی دیسٹنیشن کی جو اس کی دیسٹنیشن سی ہے کیونکہ اس نے وایا اے جانا ہے تو وہ جیسے ہی ٹکٹ لیتے ہیں فلائی کرتے ہیں تو وہ فلائیڈ جب وہاں پہ چینج کرنی ہوتی ہے دیسٹنیشن اے پہ تو وہ وہاں پر اس فلائیڈ چینج کرنے کے بجائے وہ وہاں سے امیگریشن کلیر کر کے نگل جاتا ہے چلا جاتا ہے آگے کی وہ فلائیڈ یوز ہی نہیں کرتا تو اس کو ہم بولتے ہیں ہیڈن سیٹی بولتے ہیں مگر ہمارا تو یہ ہے سیمپلی کیونکہ ہمیں تو ہر کنٹری کا ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں ایرپورٹوں پر کوئی پروبلم ہو سکتی ہے تو زیادہ تر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس ویزے ہیں یا کسی ایسی کنٹری جس کا ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہیڈن سیٹی کا ٹرک یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ فیسیلیٹی آپ اویل کر سکتے ہیں اور یہ بہت بینیفیشری سم ٹائم رہتا ہے ٹرول ایجنٹ حضرات اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل پر ایسے انفرمیشن ویڈیو تواتر سے آتی رہتی ہیں شکریہ